بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم موجود ہیں اور بڑے ہائیلی پلیس سورسز سے میں نے ان چیزوں کو معلوم کیا ہے تو آپ کے سامنے وہ ساری باتیں میں رکھوں گا مگر اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں کہ آج سے پنتالیس سال پہلے دین اور چار اپریل کی درمیانی رات یعنی نائنٹین سیونٹین نائن کو جو ظاہر ہے کہ چار اپریل ہی بن جاتا ہے ذلفکارلی بھٹو جو پاکستان کے پہلے منتخب وزیر آزم تھے ان کو فانسی کے پھندے پر لٹکا دیا گیا اور بھٹو نے کہا کہ فینش اٹ یعنی یہ جملہ بہت مشہور ہوا بی بی سی کے رپورٹر نے اس جملے کو کوٹ کیا تھا کہ فینش اٹ یعنی ختم کر دے ہو کامنو کوئی جان نہیں دلیری کے ساتھ ایک بندے نے اپنی جان دی اصول پر سمجھوتا نہیں کیا وہ بچ سکتا تھا اس کو بچانے کے لیے بقیدہ باہر کے ممالک کا پریشر تھا سعید میدی جو کہ اس وقت کے ڈپٹی کمیشنر تھے زندہ سلامت حیات لگے پھر دے پاہے پوچھ لو ملکے ان کے بہت ساری آلولاد جی بڑی وڈیوٹ ہوتے ہیں موجود ہیں بلکہ ایک سارا کام چھڑو یوٹیوب کے اوپر آپ لکھیں سعید میدی کا انٹرویو افتحار احمد صاحب کے ساتھ تو آپ کو نکل آئے گا جواب دے پروگرام میں انہیں یہ بات کی تھی کہ جناب میں گیا تھا آفر لے کے مافی نمہ ہاتھ میں تھا میرے اور میں نے جا کے ان سے بھٹو صاحب سے کہا کہ بھٹو صاحب اس پہ سائن کریں تو ہیلیکوپٹر جو بیٹھو تو نکل جو لیبیا چلے جو لندن چلے جو مردی چلے جو آپ کو چھوڑ دیا جائے گا صرف آپ نے زیاو الحق کے نام یہ مافی نمہ لکھنا ہے اور آپ جا سکتے ہیں تو بھٹو صاحب نے یہ کہا کہ سعید تم مجھے جانتے ہو کیا نام ہے میرا انہیں کہا آپ کا نام ذولفکار لی بھٹو ہے تو انہیں کہا میرے باپ کا نام کیا انہیں کہا سر شاہ نواز بھٹو انہیں کہا اس کے باپ کا نام کیا انہیں کہا سر میر مرتضہ بھٹو انہیں کہا اب جنرل زیا کے باپ کا نام بتاؤ انہیں کہا سر مجھے معلوم نہیں انہیں کہا بس اتنی فرق ہے آنے والی نسلیں میرا نام یاد رکھیں گی جنرل زیا دے پیوزہ نام اس نے بھی کس نے نہیں یاد رہے گا تو یہ نہیں ہو سکتا کہ میں سائن کروں اور چلا جاؤں میں ترش مجندہ رہوں گا اور بھٹو سب نہیں گئے پھر فائل لٹک گئے پنتالیس سال بعد جا کے سپریم گورڈ آف پاکستان کے نو رکنی بینچ نے بیٹھ کر یہ فیصلہ دیا کہ جناب بھٹو صاحب کے ساتھ زیادتی کی گئے بھٹو صاحب کو انصاف نہیں دیا گیا جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جب یہ بات سنا رہے تھے جب یہ فیصلہ صادر کر رہے تھے جب یہ بتا رہے تھے تو اس وقت جلوفکارلی بھٹو کا نواسہ جناب بلاول بھٹو زرداری کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور وہ عدالت کے اندر کھڑا تھا یہ تاریخی مناظر ساری دنیا نے لائف دیکھی ہیں صاحب ٹھیک ہے آج اس بھٹو کا ذکر نہ کرنا زیادتی ہوا یہ کہ بہت سر لوگوں نے پوسٹ لگائیں میں نے بھی ایک پوسٹ لگائی بھٹو صاحب کے حوالے سے اس کے نیچے آگے مجھے بھی ایک صاحب نے لکھا اتھروائز اور بہت سر لوگوں نے یہ بات لکھی بھی ہے کہ بھٹو کی پارٹی جو ہے آج فیصل بارڈا کو جناب وہ سینٹر بنا رہی ہے یہ بھٹو کی پارٹی کے لوگ جانے فیصل بارڈا جانے میرا اس سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے لہذا میں ان کی جگہ پہ وضاحت نہیں دیا سکتا مگر میں اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ جناب اگر ظلفکارلی بھٹو زندہ ہوتا یعنی اس کو نائنٹین سیونٹین نائن کو فانسی نہ دی جاتی وہ اگر اس کا جنرل زیاج ہے وہ اس کی طاقت پرویل نہ کرتی اور آئین اور جمہوریت پرویل کرتی تو آج فیصل بارڈا بے شکر پتی ہی ہوتا خربہ پتی ہی ہوتا مگر وہ سینٹ اوف پاکستان کا میمبر نہ ہوتا یہی تو اصل لڑائی ہے پاکستان کی اہی تیر لڑائی اصلی سے کہ پاری یہاں پر وہ آئے ایمان کے اندر یہاں پر وہ آئے اقتدار کے اندر یہاں اس کی حکومت بنے جس کو لوگ چاہیں یہی تھے لڑائی لڑا لڑا پھوٹو پھائے چڑھ گیا پا جی لیکن چونکہ بشری خامیاں ہر ایک میں ہوتی ہیں بھٹو صاحب میں بھی خامی موجود تھی خوش آمد ہر ایک بند نے پسند دی پا جی یہ بھٹو صاحب کو بہت پسند تھی بھٹو ظاہر ہے کہ جتا مرضی گریب پرور انسان ہوگا لیکن تھا تو جگیردار دی اولاد نا پا جی تو جگیردار انہوں نے بہت پسند دی اور جنرل زیاج اس طرح خوش آمد کرتا تھا یہ ایک فوٹو چل رہی ہے آپ کے سامنے میں نے سپیشلی یہ تصویر جو ہے حاصل کیا اور میں دکھانا چاہتا ہوں کہ کس طریقے سے وہ خوش آمد کے انداز میں بھٹو صاحب کو ملا کرتا تھا اور پھر ایک شیر بھی جو ہے اس فوٹو کے اوپر اس بند نے لکھا وہاں مجھے بھیج دیا ہے کہ تم کو مرنا تھا تمہیں موت تو آ جانی تھی دکھ تو یہ ہے تیرا قاتل تیرا درباری تھا یہ بھائی جان درباری تھے بقیدہ بقیدہ بوٹ سچی مچی صاف کرتا تھا اسی ٹیشو کے ساتھ یہ میں اپنے پاس سے بات نہیں کہہ رہا یہ بات میں نے بقیدہ طور پر ایک سابق جرنیل سے سنی بھی ہے اور اسی بات کو غلام مصطفیٰ کر نے بھی ایک دفعہ بتایا تھا ٹھیک ہے تو بہرحال اب پاکستان کے اندر شکر ہے بھٹو صاحب کو پنتالی سال بعد انصاب مل گیا تھانکس ٹو جسٹس قاضی فائزی صاحب کہ انہوں نے حمد کی اور بیٹھ کر اس کیس کو سنا اور قوم کے سامنے حقائق آئے بحال اب میں بات کرنے لگوں اس جانب جہاں ہو بڑی ایک خبر چلی ہے واقعہ یہ ہے کہ ایک ٹی وی چینل کے اوپر ایک علی اکبر نام کے سینئر صاحبی ہیں بیورو چیف ہیں میرا خیال ہے کسی انگریزی روزنامے کے بیورو چیف ہیں آج کل وہ انہوں نے یہ خبر دی کہ جناب یہ جو پی ٹی والے ہیں بڑی قلعہ کر دے ہے کہ فوج نے ہم سے بارا مینڈٹ شیل نہیں آ اور ساڑا مینڈٹ واپس کرو ہمارے چیئرمن کو اندر ڈالا ہوئے انہوں باہر کرو اور بڑی باتیں کرتے ہیں لیکن حالت ان کی یہ ہے کہ یہ کور کمانڈرہ ہو جاتے ہیں ان کے جو وزیر اعلیٰ ہیں علی امین گنڈا پور پوری کیابنٹ کے ساتھ جاتے ہیں اور جس وقت وہ یہ بات کر رہے تھے اس ٹی وی چینل کے شیئر کر رہا تھا شخص وہ وزیر بھی تھا علی امین گنڈا پور کی کیابنٹ کا ابھی بھی وزیر ہے وہ یہ کل رات کے بعد ہے جب انہوں نے یہ بات بتائی کہ تین چار روز پہلے یہ ایک واقعہ ہوا ہے کہ اس طرح سے سارے جانے اتھے گئے ہیں اور وہ جس طرح سے بتا رہے تھے ویسے تو لگتا تھا کہ جیسے پاس ہی اتھے جا کر وہاں نہیں میٹی کا تھا تاثر یہ مل رہا تھا کہ میٹنگ کیابنٹ کی ہوتی ہی وہاں ہے وہ کہتے ہیں جی پوری کیابنٹ کی ہی وہاں پہ اور ان کے پاس جا کے بیٹھے اور ان کی گفتوں سے تاثر یہ مل رہا ہے جی میں حاضری لگی ہے لینڈ بنا آگے چلو حاضری لگ جاؤ چل تو وہ آگے ہیں حاضر جناب حاضر جناب اس طرح کا ایک تاثر جو ہے وہ دینے کوشش گئی اس کے بعد پھر ظاہر ہے سوشل میڈیا میں چیز آگئی تھے پھر وہ چلی تھے پھر وہ نہیں وہاں چلی اور بڑا بڑی باتی ہوئی ہیں اس حاک سہر نے بہت پہلے آپ کو یہ خبر گئی تھی کہ علی مین گنڈاپور جو ہے وہ بڑا آہ تابدار بچہ بن کر آہ تابداری کرے گا اور پاکستان کے اداروں کے حوالے سے اور پاکستان کی فاقی حکومت کے ساتھ مکمل تابن کرے گا گلہ جنی ہے مردی کارہ در ہوئی دیکھو رہا جی اگلے نے بڑی دکان جتے چلانی نا دگڑو گی تے لاغیر کھڑی نا دگڑو گی لائی رکھیے بے شکو لیکن یہ ہے کہ وہ تابن عملی جب آئے گی صورتحال دا پورا تابن کرے گا اور آپ نے دیکھا اس کے ایک دن بعد ہی وہ پرائیم نیسٹر شباہ شریف سے جا گیا جناب سامن نے پپو پچہ بن کے بیٹھا ہوا تھا دووری اس تو بعد ہی کیا جی تو یہ سارا معاملہ جو ہے نا یہ چلتا رہے گا اسی طرح لیکن اب سوال یہ ہے کہ وہ وہاں پر گئے کیا کرنے ان کو بلایا کیوں گیا اور جو ہے وہاں پر یا وہ وہاں پر خود کیوں گئے اچھا اس کے حوالے سے ایک تاثر یہ پہلے موجود ہو گیا سارا آ گیا سارے سوشل میڈیا کو پر آیا پڑا وہ وہ اس کا ذکر کر دوں پھر میں آپ کو اصل صورتحال جا وہ بتاتا ہوں وہ تاثر یہ ہے کہ پی ٹی اور اسٹیبلشمنٹ دی پاجی سی ٹی نہ لگی جائے اور ڈیل ہو گئی پاجی اس لیے تو ڈھیل ملنی شروع ہو گئی ہے اس لیے دیکھے نا فواج اس لیے دیکھے نا مال ازر اکاون سیکنڈ میں اکاون کیسوں کی زمانت ہو گئی پاجی اس لیے دیکھو نا پاجی یہ بھی کہا دیا کہ اگے تو کوئی کیسہ اڈبوچھے بغیر دجنی کرنا اس لیے تو جو ہے یعنی پھر اس لیے نال بوت کو جوڑ لیتا گیا اور لمحی چوڑی گفتو پھر جن نے موہ نہیں گلہ باجی پھر چلنا شروع ہو گئی ڈیل ہو گئی ڈیل ہو گئی ڈیل ہو گئی ڈیل ہو گئی اچھا یہ جو معاملہ ہے کور کمانڈ راوس والا ساری گالت تو شروع ہو رہی تو لہذا پاجی بندوں نے موڈ بھڑنا چاہتا ہے موڈ ماں بھڑیا میں نے ایک بڑے ہی اہم سیٹ کے اوپر وجود ایک اہم شخصیت ایک اہم ہستی کے ساتھ رابطہ کیا اور ان سے ریکویسٹ کی کہ حضور احمد داست دے وہ اہم معاملہ کی ہے تو معاملہ جو میرے مجھے بتایا گیا اور اس میں مجھے طاقت اور جان نظر آئی ہے تو میں آپ کے ساتھ اس کو شیئر کرنے لگوں گا وہ یہ ہے کہ سر کور کمانڈر صاحب جو ہیں انہوں نے افطار ڈینر کی دعوت دی تھی وزیر اللہ کو اور ان کی جو کیبنٹ ہے ان کو تو لہذا وہ وہاں پر گئے اب کیونکہ افطار جو ہے وہ ہوتا ہی سورج جھلنے کے وقت ہے سورج جھلنے کے بعد ہوتا ہے تو سرو اے کہنا کہ جناب بڑے ڈینر کھا دے جانے لیتے رات کو ملاقاتیں ہوتی ہیں تو یہ ایک بڑی گھٹیا اور فضول اپروچ ہے تو یعنی افطار دوپیرے بارہ وجہ نہیں ہو سکتا سر ٹھیک ہے یہ ایک پرابلم ہے جو لوگ اس بات سے واقف نہیں ہے میں ان کو بتا دینا چاہتا ہوں میں کسی کے یعنی علم میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ پائن روزہ رکھونا تھے افطار پر شامی مغربی زہان تھے ٹھیک ہے اچھا اب اور اس وقت جو ہے وہ شام ہو چکی ہوتی ہے اور جب آپ افطار سے پہلے ہوتے ہیں پھر ظاہر ہے کہ آپ نے نماز پڑھنی ہوتی ہے نماز پڑھنے کے بعد پھر آپ ڈینر کرتے ہیں تو اس نے لیتے کر رات پہا گیا لہذا ڈینر جو ہے وہ رات کو ہوتا ہے تو یہ معاملہ اس تیسری بات یہ ہے کہ جناب کور کمانڈر صاحب نے وہاں پر میسک کے اندر یہ ڈینر دیا تھا اور ایک جتنی کیابنٹ تھی ان سب کے لیے انتظام کیا گیا تھا اور وہاں پر ان کو بریفنگ دی گئی پوری کیابنٹ کو بٹھا کے کہ صوبے کی جو صورتحال ہے وہ کیا ہے یعنی ہمارا جو پاکستان کا سب سے وضع دہشتگردی کے حوالے سے ہاٹ سوب ہے نا جہاں پر ایک چائے کے کپ کے بدلے میں کچھ پندرہ بھی ہزار دے قریب یا پانچ ہزار دے قریب کچھ مختلف فیگرز بتاتے ہیں ٹی ٹی بی کے لوگ لاکھے عباد کیے تھے وہ کیا نام عمران خان کے دور کے اندر آپ کو یاد ہوگا ٹھیک ہے ابھی تک ان کے اوپر الزامات ہیں یہ والے تو وہ ایکٹیو ہے اور ہمارے جتنے بھی دیشتگردی کے واقعات ہو رہے ہیں ان میں مور دن سیونٹی پرسنٹ واقعہ جاں ہیں وہ کی پی کی کے اندر ہو رہے ہیں تو لہٰذا کور کمانڈر صاحب نے وزیر اللہ کو پوری کیبنٹ نے باہر دسیا کہ بہو جی اے ایکچول صورتیال ہے ہم اب تک یہاں یہاں تک ان کو روک چکے ہیں یہاں یہاں پہ ان کے ہاٹ ایریاز ہیں اسی انہوں انجنز کر کے پھڑ لیں گے اب ظاہر ہے وہ وزیر اللہ بنیں آپ ان کو اچھا پسند کرتے ہیں کریں آپ نہیں پسند کرتے ہیں اب نہ کریں لیکن پا آجی لوگا نے ان کو منڈٹ دیا ہے تو اب کور کمانڈر اور وزیر اللہ کا اس حوالے سے ایک پیج پہ ہونا بہت ضروری ہے خاص طور پہ جب آپ دیشت گردی کے خلاف بقیدہ ہے کہ جنگل لڑے ہیں اور وہ صوبہ جو ہے وہ بقیدہ طور پر اس میں پچھلے پنتالیس چھالیس سال سے یعنی فرنٹ کے اوپر ہے دیشت گردی اور یہ ان سارے معاملہ طالبان شالبان سارے وہ تھوڑی پیداواری نے سمجھ لو یا ان کا وہاں پر بہت زیادہ آرام سے آنا جانا ہے یعنی وہاں پر وہ پائی جاتے ہیں کے پی کے اس حوالے سے بہت زیادہ ایک سینسٹیو پلیس ہے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں تو جب آپ کا وزیر اللہ آ گیا سیول سائٹ سے تو وہاں پر جو فوجی سائٹ جنہیں جن کا ذمہ داری ہے کہ وہ سرحدوں کی حفاظت کریں گے وہ لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کریں گے حاصل طور پر جب دہشت کر دی ہو جنگ کے علاوات ہوں گے تو پائی ان پر انہیں وزیر اللہ نے بریفنگ نہیں سی دینی اب یہاں پر سوال کیا اٹھتا ہے سوال یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ جناب اچھا چلے اگر انہوں نے بریفنگ دینی دیتے وہاں پہ جا کے دیتے وہ جو ہے اپنا سی ایم اوس وہاں پہ پائینا بریفنگ دیتے ہیں جواب یہ ہے حضور کہ آپ یاد کریں کہ عمران احمد خان نیازی ولد کرام اللہ خان نیازی حال وقیم ایڈیلہ جیل کیادی نمبر چار سو بیس سمیت جتنے بھی وزراء آزم آئے ہیں اب تک دو ہزار دو سے اون ورڈ اس سارے کے سارے جی ایش کیو جاتے ہیں سر جب آتے ہیں بریفنگ لینے کے لئے سیکیورٹی ایشیوز کے حوالے سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے کہ ان کو پرائیم نیسٹر رہا ہوسا آکے بریفنگ دی گئی ہو کیونکہ یہ جو بریفنگ ہوتی سیکیورٹی کی یہ صرف دسفرنا نہیں ہوتا بہت صحیح ایسی سینسٹیو انفرمیشن ہوتی ہے جو آپ ایک خاص کمرے سے ایک خاص محول سے باہر ڈسکس نہیں کر سکتے اب چونکہ یہ منتخب لوگ ہیں اور ان کو بتانا لازم ہے ان کا کام ہے کہ وہ اس صوبے کو جس صوبے کو وہ ریپریزنٹ کر رہے ہیں جہاں کہ لوگوں نے ان کو تیسری بار موقع دیا ہے بقایات طور پر وہ اپنی انپٹ دیں ان کے خیال میں کیا بہتری ہو سکتی ہے تو ان کو بتانا ضروری ہے اس لیے ان کو وہاں پر دعوت دی گئے کہ سر وہاں پر آئیں ہم آپ کو ڈیٹیل سے بتائیں اچھا اب اس کا ایک پولیٹیکل آسپیکٹ ہے اور وہ کیا ہے وہ یہ کہا جا رہا ہی ڈیل ہو گئی سر معاملہ یہ ہے کہ ڈیل کوئی نہیں ہوئی نہیں آپ کو بڑا اعتماد کے ساتھ کوئی ڈیل نہیں ہاں معاملہ یہ ہے کہ جب آپ وزیراللہ بن جاتے ہیں جب آپ حکومت میں آ جاتے ہیں تو پھر آپ کو سیکیورٹی اداروں کا ساتھ مل کے چلنا ہوتا ہے جب آپ حکومت میں نہیں بھی آتے تب بھی آپ کو سیکیورٹی اداروں کے حوالے سے اپنی زبانوں کو کنٹرول کرنا چاہیے کیوں کرنا چاہیے اس لیے کہ پاکستان کے جو حالات جا رہے ہیں جس وجہ سے بھی ہیں میں اس پہ بحث نہیں کرنا چاہتا اس وقت کہ اس کی وجہ کون لوگ ہیں لیکن حالات تو موجود ہیں نا تو لہٰذا ان حالات کے اندر آپ کو اپنے وہ جو جوان سرحدر کے اوپر کھڑا ہے وہ جو ناکے کے اوپر پولیس والا کھڑا ہے وہ جو کینٹ کے ایریے میں آپ جائیں تو وہاں پر آپ کو یا ویسے سڑکوں کے اوپر پشاور میں اکثر آپ کو فوجی جوان کھڑے دکھائی دیتے ہیں سر وہ اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے کھڑے آپ کے اور میرے لیے ٹھیک ہے تو لہٰذا ان کے حوالے سے بات کرتے ہوئے یا آرمی چیف کے حوالے سے بات کرتے ہوئے زبانوں کو کنٹرول کر رہا چاہیے جذبات کسی کے مجروع نہیں کرنے چاہیے اب یہ بہت اچھی بات ہے میں نے پہلے بھی تریف کی تھی میں اب پھر کر رہا ہوں کہ بہت اچھی بات ہے کہ وار اون ٹیرر کے حوالے سے پاکستان کی جو ہے اپنا حفاظت کے حوالے سے پاکستانیوں کی سیکیورٹی کے حوالے سے ون پیج پہ سارے ہو پاکستان کی معیشت کے حوالے سے سارے ون پیج پہ ہو پاکستان میں آئین کے تحفظ کے لیے سارے ون پیج پہ ہو یہ بہت اچھی بات علی مین گنڈا پوٹ صاحب گئے میں نے اس کو اپریشیٹ کیا بہت سب کو کرنا چاہیے یہ بہت اچھی بات اور یہ ہماری ضرورت ہے وقت کی ضرورت ہے یہ ہمارے حالات جو ہیں وہ تقاضہ کرتے ہیں کہ ساری سیاسی جماعتیں چاہے وہ منتخب ہیں چاہے وہ غیر منتخب ہیں ان کو سیکیورٹی کے حوالے سے اور معیشت کے حوالے سے ون پیج پر نہیں ون لینڈ کے ہونا چاہیتا ہے پہن ایک نکتے دے ہونا چاہیتا ہے تو یہ ایکچویل صورتحال ہے کہ کور کمانڈر کے پاس یہ پوری ٹیم کی لینڈگی سی بہو جی ڈیل کوئی نہیں جائے گی میں بڑا کلیر کٹ آپ کو بتا رہا ہوں ہاں ڈیل ہے وہ میں آپ کو پھر بعد میں بتاؤں گا کہ وہ ڈیل کس قسم کی ہے ڈیل کوئی نہیں ہے میرے پاس جو انفرومیشن دی اور جو میرا خیال تھا وہ میں نے ایک سے شیئر کر لیا اب دوسرے درخواست ہے کومنٹ ضرور کریں مگر زیادہ تحزیب کے ساتھ فرکتے ہیں ملتے کے لئے لئے لئے